سبحان اللذی اسرا بی عبدیه لیلم من المسجد الحرام صدق اللہ مولانا العظیم محترم محتشم ناظرین و سامین مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ خود رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش اولا پر بلایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ حب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو مراج کے لیے اور ستر ہزار ملیکہ کی موجودگی میں جبریل علیہ السلام براک لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سب سے پہلے تاچدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلتے چلتے یہ مدینہ منورہ میں پہنچی اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات اور مشہدات ملاحظہ فرمائے ستر ہزار ملیکہ نے آپ کا اس اقبال کیا پھر نبی باگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی جنابِ موسیٰ لہنبینا وآلہ وسلم کی قبرِ انور سے گزر ہوا تو تاچدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوا قائم یسلی وہ اپنی قبرِ انور میں کھڑے ہو کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پاڑ رہے تھے پھر نبی باگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی مسجدِ اقصہ میں پہنچی جہاں پر حضرتِ آدم علیہ نبی جناب علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جنابِ عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ساری انبیاء سارے رسل ازام تشریف فرماتے اولو العظم انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے خطبات ارشاد فرمائی پھر نبی باگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے بعد دوبارہ حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اس کے بعد آپ نے فرمایا حضا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم آج محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب میں زیادہ فضیلت لے گئے ہیں اس کے بعد مسجدِ اقصاب میں یہ مسلحہ امامت خالی ہے جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستِ مبارک پکڑا اور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلحہ امامت پر کھڑے فرما دیا جس کے بارے میں شاعر فرماتا ہے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عزمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے نبی امام الانبیاء فخر الانبیاء سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر الغرست نبی کریم علیہ السلام سدرت المنتحہ پر تشریف لے کر گئے وہاں پر آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا سدرت المنتحہ پر جبریل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلیے آگے چلتے ہیں ہاتھ جوڑ لیے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر میری بس ہو چکی ہے یا رسول اللہ یہاں پر میری انتہا ہو چکی ہے اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا گویا جبریل علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر عقیدہ دیا فرمایا اے لوگو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان مرتبہ مقام ورال ورا ہے تو جبریل علیہ السلام نے رس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہاں پر بس ہے یا رسول اللہ میں آپ جیسا نہیں اور نہ ہی آپ میرے جیسے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ السلام ساری مسافت کو تیف فرماتے ہوئے اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ رعی تو ربی فی احسان سورت میں نے اللہ حب العالمین کو حسین صورت میں دیکھا ہے حسین صورت میں دیکھا ہے حالانکہ اللہ حب العالمین صورت سے پاک ہے جسم سے پاک ہے آزا سے پاک ہے لیکن نبی عباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے تو صحابہ اکرام نے رس کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی صورت میں دیکھا ہے کی صورت میں دیکھا ہے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے صحابہ جو چاہتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ لیں وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے جو مجھ کو دیکھ لے گا گویا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے گویا اس نے اپنے رب کا دیدار فرما لیا ہے تو حضرت علی المرتضی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ جیسے اللہ تبارک وآلہ کی شان ہے فرمایا یہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھے جب رب کائنات نے دونوں شانوں کے درمیان اپنے ہاتھ رکھے تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ حب العالمین نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دیئے سارے علوم غیبی اللہ حب العالمین نے مجھے عطا فرما دیئے اسی لئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو کچھ سوال کرنا چاہتے ہو مجھ محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرو میں اللہ حب العالمین کی عطا سے تمہیں اس کا جواب عطا فرما دوں گا گویا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ حب العالمین نے سارے علوم کے خزانے عطا فرما دیئے وَعِلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا کہ اللہ حب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا اتنا علم عطا فرما دیا جو میں نہیں جانتا تھا اللہ حب العالمین نے وہ بھی عطا فرما دیئے اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مراج مصطفیٰة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے وَمَا لِجَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ